ہیلو فرینڈز اسلام علیکم جی تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب کبھی رمضان بہت اچھے گزر رہے ہوں گے روزے سب کے بہت بہت اچھے گزر رہے ہوں گے اللہ پاک آپ سب پہ رحمت کرے اپنا فضل کرے سب کو محفوظ رکھے اپنے حفظ و ایمان میں رکھے تو رمضان کی وجہ سے نا یقین جانے ویڈیو کے لیے اب ٹائم نہیں نکل پا رہا کبھی کوئی آ جاتا ہے کبھی کوئی کام کبھی کوئی کام تو وہ نہ رات میں بھی مجھے تھوڑا ٹائم نہیں ملتا ہے تو آج میں نے سوچا بہت سی ریکریسٹ ہوئی تھی میں نے ان سب کو کٹھا کر لیا جتنے بھی میں نے پوٹس بنائے تھے ہر پوٹس بنانے کی ویڈیو کے بعد مجھے بولا جاتا تھا کہ ہمیں پوٹ ڈرائی ہونے کے بعد بھی دکھائیں تو اب میں نے یہ لے کے آئی ہوں میں نے کہا میں آپ سے چلے تھوڑی سی باتیں کرتی ہوں اور آپ کو بتاتی ہوں ریزن کہ میں ویڈیو کیوں نہیں زیادہ ڈال پا رہی کیونکہ سہری کے بعد نماز پڑھو سپارا پڑھو سب ہی کی روٹین بیسکل یہی ہوتی ہے تو اس کے بعد اتنا ٹائم ہو جاتا ہے کہ تھوڑی سی ریسٹ کرو تو اس کے بعد اٹھ کے پھر وہی روٹین مطلب ہماری ہوتی ہے نماز پڑھ لی کوکنگ کر لی سپارا پڑھ لیا بس اس سے زیادہ رمضان میں مہمان تو ہوتا ہے ہمارا رمضان اس لیے اس میں جتنی بھی عبادت ہو سکے وہ کرنی چاہیے اور سب ہی کرتے ہیں اور مجھے پوری امید ہے اور میں بھی اسی لیے تھوڑا بیزی ہوتی ہوں شروع شروع میں میں نے تھوڑا ٹائم نکال لیا تھا کسی وجہ سے اور اب میں سے ٹائم نہیں نکل پا رہا تو میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں میں نے اپنی بیٹی سے وہ کھیل کھیل کے اس نے کافی سرے توڑ دی ہوں یہ ملتانی میٹی کے جو میں نے بنائے تھے یہ بہت ہی زبردست تھے اس نے کافی سرے توڑ دی ہوں چولہ بھی توڑ دیا ہوا ہے اس نے اس کے اوپر سے وہ بہرنل سے میں نے بنائے تھے وہ بھی توڑ دیئے تھے جاگ کی یہ ہینڈل تھا وہ ٹوٹ گیا اور یہ دیکھیں یہ کتنا ڈر ہونا ابھی بھی یہ بہت ڈر ہونا لگتا ہے ہالووین اس کا تو مجھے دیکھ کے ڈر لگتا ہوگا دیکھو ایسے جیسے کسی انسان کا مو ہوتا ہے یہ بچا ہے لیکن اس نے ڈونڈی سی توڑ دی ہوئی ہے پمکن کی میں نے سوچا تھا ان کو پینٹ کروں گی بس وہ ابھی بازار جانا نہیں ہو رہا میں سوچ رہی تھی آپ کو بھی پتا ہے گھروں میں رہنے کا بہت زیادہ ہر طرف سے کہا گیا ہے کہ گھروں میں رہیں باہر نہ جائیں برش والی جو کو پینٹا جائیں تو اس وجہ سے بس میں جانی پاہ رہی ورنہ میں نے سوچا تھا میں پینٹ لاغ کے تو ان کے اوپر کلیرنگ کروں یہ بہت ہی زبردست لگیں گے اور میں کروں گے انشاءاللہ تو یہ گلاس بھی پڑے ہوئی ہے اور یہ جو میں نے سینڈویچز بنایا تھے ان کا بھی مجھے بھولا گیا تھا کہ ہمیں یہ سینڈویچ بھی دکھائیں جب یہ ڈرائی ہو جائیں گے یہ کیسے لگیں گے یہ دیکھیں یہ ڈرائی ہو کے دونوں کی اپنے اپنے رنگ ہے گری کا گری ہے اور گرین کا گرین ہے لائٹ پستہ سا کلر ہے جیسے گرین کی بہت ہی ڈیم شیڈ جو ہوتی ہے بہت ہی لائٹ شیڈ اور گری کی تو آپ کو پتہ ہی ہے کلے کا کیا ہوتا ہے اور یہ دیکھیں ان میں بھی کلر واضح نظر آ رہے ہیں اور میں آپ کو چیز دکھانا چاہ رہی ہوں یہ دیکھیں ان میں دونوں کے کلر الگ الگ ہیں اب جب گری کی پورٹ بنتے ہیں تو وہ ایسے گری ہوتے ہیں گری ہوتے ہیں اب چونکہ میں نے گری اور گرین کو مکس کیا تھا تو ان کا ایک درمیان کا شیڈ باہر آیا اب میں آپ کو اس کا لائٹ آف کر کے دکھاتی ہوں آپ دیکھیں اس کا یہ نہ تو یہ گری کلر ہے اور نہ ہی گرین ہے کیونکہ گری یہ ہے گری کا شیڈ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ہے اور یہ جو ہے یہ گریری شیڈ میں ہے مطلب کہ بہت ہی زبردست کلر مطلب درمیانا سا کلر ہے اس کا اور نہ گرین میں آتے ہیں نہ ہی یہ گری میں آتے ہیں تو یہ بہت زبردست اور یقین کریں ان کو جب میں نے بنایا نا ان پر ذرا سا ابھی بھی پانی لگتا ہے تو اتنی مزے کی گوشبو آتی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے اور یہ بنے ان کو نہ ان کو پینٹ بھی کریں گے تو میں نے سوچا چلے آپ کو دکھاؤں دکھاؤں جو ڈرائی ہو گیا ڈرائی ہونے کے بعد کیونکہ میں نے اس سے چھپا لیا تھے یہ جو میں نے دو گاچیوں کو مکس کر کے بنائے تھے نا ملتانی گاچی اور لاہور کی گاچی ان کو تو میں نے بلکل اونچی جگہ پر رکھ دیا تھا اس کی پہن سے دور اپنی بیٹی کی تو یہ جو تھے نا لائف چلے گئی ہے ہماری اور یہ والے جو ملتانی مٹی کے تھے یہ اتنے کو خوبصورت بنے تھے کہ یہ اس نے مجھے میرے سوکے اٹھنے سے پہلے اس نے اٹھا لیے تھے اور کھلنا شروع کر دیا تھا پھر میں نے اسے لیے نہیں اب چونکہ میں نے پکڑ لیے تھے میں نے کہا یہ تو کھیل نہیں رہی ابھی تو میں دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بیڈ کتنا زبردست تھا بیڈ ابھی بھی اپنی فارم میں ہی ہے بس وہ ہل ہل گئی ہے نکل گئی ہے اگر ان کو کالر وغیرہ ہوا ہو تو یہ تو بڑے زبردست لگے کلیر پوٹس یہ ان کا میں نے ایک چھوٹا کشن بنایا تھا اکثر پڑے ہوتے ہیں بیڈ پہ ہارڈ کشن چھوٹے سے پیلوز کے ساتھ بیڈ پہ میں نے بلینکٹ بھی ڈالا تھا آپ کو یادی ہوگا باتیں کرتے کرتے یہ جو ٹیبل بنایا تھا اس کی ٹانگیں نیچے سے نکل چکی ہیں آج تو بس یوں ہی یہ ایک فنی سی ویڈیو ہے بس میں نے آپ کو بتانا تھا کہ مجھے ٹائم نے ہی مل پا رہا ویڈیو بنانے کے لیے ورنہ میں نے سرپرائزنگ کلے کا جو بولا ہوا ہے اس کلے کے لیے بھی میں نے آرڈر کر دیا ہوا ہے وہ ابھی آئی نہیں ہے جیسے ہی وہ آئے گی تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہ شیئر کرنی ہے اور آپ کو دکھانا ہے اس کے ساتھ کیا کیا کرنے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی اور بتاؤں گی جس طرح وائرس کی وجہ سے بہت سے انڈیا میں اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے کرم کرے انڈیا میں جتنے بھی حالات مطلب اسٹرائم ہوئے ہوئے اللہ تعالیٰ ان سب کے اپنی حفاظت میں رکھے جو باقی ہیں جو چلے گئے ہیں اب کیا کیا جا سکتا ہے احتیاط بہت ضروری ہے پلیز 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 آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیں سب ہی جو انڈیا میں جو پاکستان میں جو پوری دنیا میں جو میری آواز سن رہے ہیں تو پلیز اپنا خیال رکھیں اپنا اور اپنے پیاروں کا ان کی حفاظت کرے کیر کرے اپنے بوڑوں کی اپنے بچوں کی تاکہ اس وائرس سے بچا جا سکے جتنا آپ گھر میں رہیں گے اپنے آپ کو سیکیورڈ رکھیں گے جتنا آپ رش والی جگہ پہ جائیں گے اتنا آپ کو مطلب خطرہ ہے تو میں خود بھی اسی لئے بازار وغیرہ جانا میں نے چھوڑا ہوا ہے وہ بلکل مطلب بہت کوئی ضروری گروسری کرنی ہوں تو وہ بھی میں گھر پہ مگوا لیتی ہوں زیادہ تر لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے لئے بندہ چلا جاتا ہے لیکن میں بچی کو پھر بھی نہیں لے کے جاتی ہوں کیونکہ باہر ہے نئی حالات اس ٹائپ کے ہیں تو کرنلی اپنا بہت 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 خیال رکھیں میں بھلے ویڈیو نہیں بنا پا رہی لیکن آپ یہ مت سوچئے گا کہ مجھے آپ بول جاتے ہیں آپ سب میری بہن بھائی ہیں آپ سب میرے ذہن میں رہتے ہیں مجھے یاد رہتا ہے میری ویڈیو پوشپون ہو رہی ہے مجھے یہ بھی پتہ ہوتا ہے اور میں نے آپ سے بات نہیں کی پھر میں آپ سب کے لئے دعا کر لیتی ہوں کہ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے سب بہنوں کے بھائیوں کو سب کی بیویوں کو بیٹیوں کو ماں کو بچوں کو سب کو سب کے لئے دعا کرتی ہوں اس لیے کہ آج کل دعا سب سے اہم اور ضروری ہے جو ہمارے حالات چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس وبا سے اس پوری دنیا کو نجات دے آمین اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے تو باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ میں نیکسٹ کوئی اچھی سی ویڈیو لے کے آؤں گی بس آپ تھوڑا سا میرے ساتھ میرا ویٹ کر لے کیونکہ میں خود بھی نہیں پوز کرنا چاہتی آپ کو بھی پتہ ہے بس رمضان کی ویڈا سے آج کل جتنا بھی اللہ توبہ ہو سکتا ہے آپ سب بھی اپنے گھروں میں بیٹھ کے کریں پلیز 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 تو بس اسی چکر میں ہم بھی آج کل بہت بیزی ہوتے ہیں تو کہلے کہ ہم اپنے رب سے التجاہ کرنے میں بہت مصروف ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی طریقے سے ہماری دعا سن لے اور اس وبا سے نجات دے تاکہ زندگی کے معمولات جو ہے معمولات زندگی اپنے روٹین میں آئیں سب کچھ ہل گیا سب کچھ حراب ہو گیا ہے سب کچھ ہتم ہوا پڑا ہے بند ہوا ہوا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ سب پہ رحم کرے سب پہ کرم کرے باقی یہ ہے کہ میں نے کلے بھی لے کے آنی ہے کرنچ کا ٹائم نہیں ہوتا ہے اس وجہ سے نہیں تو میں نے کرنچ کی ویڈیو بھی بے شک ڈال دیتی لیکن خیر آپ سے میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کوئی اچھی سی لے کے آنگی کوئی کوکنگ کی بھی مجھے بہت ساری ریکویسٹ آئی ہوئی ہے لیکن وہ بس کبھی کوئی آ جاتا ہے کبھی ہمیں مطلب ظاہر ہے اب جو مہمان آپ کے گھر میں آئے ہیں ان کی تو آپ نے بلکل ظاہر ہے خیار بھی کرنی ہے ان کے جو ہوتی ہے مہمان نوازی بھی کرنی ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا رمضان میں یہ سب ہوتا ہے لیکن مجھے اس وجہ سے بس ٹائم نہیں مل رہا تو باقی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جلد ہی لے کے آؤں گی بہت اچھی ویڈیو لے کے آؤں گی آپ کے لیے اور کوئی نہ کوئی ریکویسٹ ہی پوری کروں گی انشاءاللہ تو دعاوں میں مجھے بھی بہت یاد رکھیے گا مجھے میری فیملی کو آپ سب دعا دیتے ہیں مجھے اتنا اچھا لگتا ہے اتنا مجھے اچھا لگتا ہے کہ یوں لگتا ہے جیسے سگے بہن بھائیوں سے بھی زیادہ آپ میرے ساتھ کلوز ہیں آپ کی دعائیں مجھے ایسے پاور دیتی ہیں اور باقی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو لے کے آنگی تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ